احمدللہ رمضان سیریز سیزن ٹو آج پہلا روزہ گزر چکا ہوا ہے میں نے دیکھا کہ اکثر لوگ رمضان کو ایک ریچول لے جا رہے ہوتے ہیں ایک رسم سے بنا لی ہوئی ہے کہ دیکھا دکھائی میں فالو کرنے لگ پر بغیر اس کی تحقیق کیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے فالو کرنے لگ پر ہیں سو لیس ٹارٹ کے رمضان کی اہمیت کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے دیکھیں جب رمضان کی فضیلت کی بات آتی ہے تو قرآن میں اس کو ایک ہی مقام پر بڑی خوبصورتی سے اللہ نے بھیان کر دیا ہے جب آپ سورہ بکرہ کی ورس 185 کو کھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں اتنی خوبصورتی سے بتا رہے ہیں شہر رمضان اللہ ذی انزلا فیہ القرآن کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا یعنی قرآن اللہ کے رسول کا ایسا موجزہ ہے جس کو آپ قیامت تک لوگوں کے آگے پیش کر سکتے ہیں کہ وہ ایک زندہ موجزہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا تو سب سے پہلے تو یہ سب سے بڑی فضیلت ہے رمضان کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اور بتا رہے ہیں قرآن کی فضیلت کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے صرف مسلمانوں کے لئے یا ایک طبقے کے لئے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لئے ہدایت ہے پھر ہدایت بھی کیسی کہ واضح ہدایت ہے سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب ہے پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرمار فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّحْرَ فَلْيَسُمْهُ کہ جو بھی اس رمضان کی مہینے کو پائے اس پر لازم ہے لازم کا ورڈ آیا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے یعنی کہ یہ وہ ہے جو فرض کی کیٹیگری میں آتا ہے آپ اس کو سکپ آؤٹ نہیں کر سکتے without any actual reason اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے وہ بھی اللہ نے آگر ڈسکس کی ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں یا سفر کی حالت میں ہیں تو پھر اس کی آپ بعد میں قضاء ادا کریں یا اس کا آپ فدیہ ادا کریں تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ٹاپک کو سورب بکرا کی ورس 185 اور اس کے آگے کچھ آیات ہیں جن میں اللہ نے ڈسکس کر دیا تو اللہ تعالیٰ تو واضح طور پر رمضان کی فضیلت کو ہمیں بتا رہے ہیں کہ رمضان ایک کمپلسری ہے ایک کمپلسری سبجیکٹ کی طرح ہے کہ آپ اس کو سکپ نہیں کر سکتے یہ تو قرآن میں اس کے بارے میں آیا ہے لیکن جب آپ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو بڑی خوبصورتی سے اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں سمجھا دیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی یعنی اسلام کی جو بیسکس ہیں وہ پانچ چیزیں ہیں سب سے پہلے یہ کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں اور اس چیز پر ایمان لائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے پھر نماز پھر زکاة پھر حج اور روزہ یعنی کہ یہ پانچ ایسی چیزیں ہیں اگر آپ ان کو سکپ اوٹ کرتے ہیں کسی ایک کو بھی اس میں سے تو آپ بنیاد کو ہلا رہے ہیں جب آپ بنیاد کو ہلائیں گے تو آپ کی امارت قائم نہیں ہو سکے گی تو سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہو گئی کہ آپ اس کو سکپ ہی نہیں کر سکتے یہ کمپلسری سبجیکٹس میں سے پھر ایک اور مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں دوست کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکر لیا جاتا ہے یہ رمضان کا مہینہ جب سٹارٹ ہوتا ہے پہلے رمضان سے ہی کیا ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ ہمارے لئے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں دوست کے دروازوں کو بند کر دیے رہتا ہے اور شیاطین جو کہ ہمارے کھلے دشمن ہیں ان کو جکر دیے رہتا ہے جو انسان یہ بہانے لگاتا رہتا ہے نا بورا سال کہ یہ شیطان نے کروا دیا وہ بھی شیطان نے کروا دیا شیطان کا سارا قصور ہے میں شیطان کے آگے بے بس ہو جاتا ہوں نو ڈاؤٹ شیطان کے پاس بھی یہ پاور ہے لیکن اتنی پاور نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں شیطان کیا کہے گا قیامت والے دن کہ میں نے تو صرف تمہیں وسوسہ دلایا تھا باقی تو تمہارا عمل تھا نا تو اللہ نے یہ اپرچنٹی دے دی کہ یہ لو جو تم بہانہ لگاتے ہو نا کہ شیطان 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 اس مہینے میں شیاطین کو بھی جکڑ دیا گیا اب تو عبادت کر لو اب تو کمالوں نکلیں ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی فضیلت بیان کی کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں جس میں سے ایک دروازے کا نام الرعیان ہے جس میں سے صرف روزے دار ہی داہل ہوئے یعنی کہ وہ انسان جو روزہ سکپ اوٹ کرتا ہے پھر تو وہ داہل ہی نہیں ہو سکے گا اور دیکھئے رمضان جو ہے یہ گناہوں کی بکشش کا بھی ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے ثواب کی نیت سے اخلاص کے ساتھ رمضان میں قیام کرے اور ثواب وہ اخلاص کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے تو اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ ماف کر دیتا ہے تو اس سے خوبصورت بات اور کیا ہوگی کہ ہمارے لیے یہ ایک اپورچونٹی ہے کہ ہمارے پچھلے تمام گناہ ماف کر دی جائیں گے اگر ہم اچھی نیت سے اخلاص کے ساتھ ہم روزے رکھتے ہیں قیام کرتے ہیں اور شب قدر میں قیام کرتے ہیں جو کہ رمضان میں ہی ہمارے لیے ایک گولڈن اپورچونٹی ہے اور دیکھیں اگر آپ روزے کے عجر کی بات کریں تو اللہ تعالی روزے کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ رمضان کا جو روزہ ہے وہ میرے لیے ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا یعنی کہ تمام باقی عبادات کا ایک مقصود عجر جو ہے وہ فکس کیا گیا لیکن روزے کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے کیونکہ انسان میرے لیے بوکھا رہتا ہے میرے لیے کھانے پینے کو ترک کرتا ہے تو میں اس کا عجر دوں گا پھر اور اگر آپ اس کی فضیلت سنیں حدیث کی روشنی میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی افتار کے وقت ہے اور دوسری خوشی جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا اور روزے دار کے مو کی خوشبو جو ہے اس کو ذرا آپ امیجن کریں اس حدیث کو سبحان اللہ یہ روزے دار کے مو کی خوشبو اللہ کے ہاں کسطوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے اللہ کو اس خوشبو سے بھی زیادہ پسان اور پھر دیکھیں اس سے وڑھ کر اور کیا ہوگا کہ قیامت والے دن روزہ اور قرآن ہماری سفارش کریں گے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت والے دن تمہاری سفارش کریں گے روزہ کہے گا کہ اللہ میں نے اسے سارا دن کھانے پینے سے روکے رکھا تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور قرآن کہے گا کہ اللہ میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما تو روزہ اور قرآن انسان کے حق میں قیامت والے دن سفارش کرے گا تو ہمیں ایسے سفارش کرنے والے کو چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں اس کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے اور ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناکھاک علود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر دھرود نہ بیجے اس کی ناکھاک علود ہو جس کے پاس رمضان چل کر آئے اور وہ اس میں نیکیہ نہ کما سکے اور اس کی ناکھاک علود ہو کہ جس کے والدین ہو اور وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں لیکن وہ ان کی حدمت کر کے ثواب نہ کما سکے اللہ کے رسول نے رمضان کی روزوں کی بہت وزیلت بیان کی ہے اللہ کے رسول رمضان کا بہت احتمام کیا کرتے تھے اور بڑی حشدلی سے روزے رکھا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے تو قرآن و حدیث سے تو واضح ہے کہ رمضان کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے رمضان جو ہے اس میں انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے یعنی کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا لیکن پھر بھی آپ کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے تو سپیرچول اس کے بینفیٹس جتنے بھی بیان کیے جائیں وہ تو گھنٹوں تک آپ بول سکتے ہیں کہ اس کے کیا کیا بینفیٹس ہیں لیکن ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ہم پر فرض کیا گیا ہے ہم نے اسے کرنا ہے بجائے کہ ہم ہیلے بہانے لگائیں ہم نے فرض کو ضرور کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلانی سپیرچول بینفیٹس بہت زیادہ ہیں لیکن آپ اگر فزیکل بینفیٹس کی بات کریں تو وہ بھی بے شمار ہیں لیکن اگر آپ اس کا پروسس دکھیں تو جب بھی ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ ہمارے لیور میں سٹور ہوتا ہے ایز ایک گلائیکو جن لیکن جب آپ کھانا نہیں کھاتے یا آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کے گلائیکو جن ریزروز لو ہو جاتے ہیں ایز ایزلٹ بوڈی میں جو فیٹ سلز ہوتے ہیں وہ فیٹ ریلیز کرتے ہیں بلیڈ سٹریم میں جو کہ سٹوریٹ لیور تک جاتے ہیں وہ لیور ان کو ایز اینرڈی سمال کرتے ہیں جو آپ کی بوڈی میں یا آپ کے برین میں جاتے ہیں انرڈی کی طور پر اس مین کہ آپ فیٹ برن کر رہے ہیں اور بلیڈ سیمپل سے بھی یہی بات بات چلی ہے یہی بات سامنے آئی ہے جیتنے بھی لوگ فیسٹنگ کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں ان کی سکسٹی پرسنٹ انیجی انکریز ہوئی ہے جو کہ فیٹ سے آئی ہے ایت مینز کہ آپ فیٹ برن کر رہے ہیں سواری بات آپ پر ویٹ لاؤس تو ہوگا اور صرف ویٹ لاؤس ہی نہیں ہے اس کے اور بہت سے فائدہ ہیں اور ویٹ لاؤس بھی دیکھیں کتنی بڑی پرابلم ہے کہ کچھ جیسے سوسائیٹی میں ہم رہ رہے ہیں اس میں انجیشن بہت زیادہ ہو گیا ہویا ہے انٹیک بہت زیادہ ہو گیا ہے لوگ چھے چھے ساتھ ساتھ بار دل میں کھانا کھاتے ہیں حالانکہ اگر ہم انشیٹ اپنے باپ دادا کو دیکھیں فور فادرز کو دیکھیں تو ایسا ہرکیس نہیں تھا کھانے کے لیے تلاش کرنی پڑتی تھی شکار کرنا پڑتا تھا جدوجہد کرنی پڑتی تھی لیکن آج کی سائیٹی میں آج کی موڈرن دور میں ہم اتنی زیادہ فسیلٹیٹ ہو گئے ہوئے ہیں کہ صوفے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں سارے دن صوفے سے اٹھتے یا نہیں ہے اور ہماری فوڈ انڈسٹری کے بات کریں تو ہماری فوڈ انڈسٹری نے جو بیرہ گر کیا ہوئے ہیں یعنی اتنی اڈکٹیو برینڈی کی ہوتی ہے اتنی ٹیسٹ اچھا سمیل اچھی ہر وقت اویلی بیلٹی ہے ہر ایک جگہ فرانچائز ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا سٹرمک تو انکریز ہو رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو سٹرمک ہے وہ ڈیزیز کا ہیٹکوارٹر ہے جتنی بھی کرونک ڈیزیز ہیں وہ سٹرمک سے ہی شروع ہوتی ہیں سو انشارڈ اگر میں اس کے بینیفٹس کی نام لیتا چلوں تو وہ بہت زیادہ ہو جائے گی لائک آپ کا ویٹ ٹاس ہوتا ہے آپ کی انسلین سینسٹیفٹی کنٹرول ہو جاتی ہے آپ کی لیپٹین انکریز ہوتی ہے آپ ڈیٹیل میں جائیں گے آپ اس کے بعد ریسرچ کریں گے لائکٹین کا کیا روز ہوتا ہے ہماری باڈی میں اور کس طرح یہ کام کرتا ہے تو آپ کو معلومت مل جائے گی لیکن اگر ہم ان کے صرف ناموں کی بات کریں کہ کون کو اسی ڈیزیز سے ہتم ہو جاتی ہے یعنی کیور ہو جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ ہے یعنی آپ ٹائپ ٹو ٹائپٹیز دیکھ لیں جو کمارے سوائٹی میں بہت زیادہ کامن ہیں جو کس کی ویسے ہو جاتی ہے کہ ہماری انسولین سینسٹیوٹی حراب ہو جاتی ہے تو روزہ کیا کرتا ہے فیسٹنگ کا کرتا ہے آپ کی انسولین سینسٹیوٹی کو ریکاور کرتی ہے تو آخری بات جب آپ کی انسولین سینسٹیوٹی ریکاور ہو جاتی ہے تو آپ کی ٹائپ ٹو ٹائپٹیز تو کیوں رہا جاتی ہے سبحان اللہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی کارڈیو ایکسکلر ڈیزیز ہیں انکروننگ انفرمیشنز ہیں ایلزائیمر ہے ہڈیوں کا درد ہے ایمن کے سم کینسر ریسرچ سے پہلے چلا ہے کہ سم کینسر آلسو کین بی ریکاورڈ فان فیسٹنگ کہ روزہ سے آپ چند کینسر کا بھی علاج مل سکتے آپ کو اور دیکھیں جو روزہ عام فواید ہیں جیسے آپ کی گروتھ ہارمونز انکریز ہوتے ہیں بارڈی کی ریکاوری ہوتی ہے آپ کا میس بیلٹ ہوتا ہے آپ کا میٹیبلیزم بوسٹ ہوتا ہے یعنی جو ہمارے عام فواید ہیں اور وہ اٹھلا سے میں نے آپ کو بتاہی دیا تو یہ میں ایک نفیجن دو کا دعا چلوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ فاسٹنگ سے کم بزور ہو جائیں گے یا آپ بیمار پڑھ جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہے فاسٹنگ پہ آپ بس ریسرچ کر لیں ایک دفعہ بس لکھ لیں کہ فاسٹنگ کے بینفیٹس کیا ہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس پر ریسرچ کی ہوئی ہے اپنی ڈیسرچ کے مطابق پروفڈ کیا ہوا ہے کہ فاسٹنگ کے اتنے بینفیٹس ہیں کسی اور جس کے اتنے بینفیٹس ہیں ہی نہیں سبحان اللہ اپنے اتنے اچھے طریقے سے اس کے بینفیٹس بتائیں ہیں اس کے فیزیکل کیا بینفیٹس ہیں یعنی ہمارے زیادہ تر لوگ اس بات سے ناشنا ہیں کہ ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن ہماری باڈی پہ ہمارے انٹرنل سٹرکچر پہ اس کا کیا ایفیکٹ ہو رہا ہے زیادہ لوگ یہ نہیں جانتے اور آپ کی باتیں سن کر مجھے تو وہ آیت یاد آگئی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلا ہوگے یعنی یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہم لوگ اویل تو کر رہے ہیں روزانہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ان قریب ہم تمہیں تمہارے اندر بھی نشانیاں دکھائیں گے تو یہ وہی نشانیاں ہیں جو آپ کو سائنٹیفک ریسرچ سے پتا چل رہی ہیں اس کے بینیفٹس اللہ تعالیٰ نے وہ آج سے جو سو سال پہلے آپ کے لیے فرض کی ہے چیز یعنی کہ آپ اس کا بینیفٹ لے سکیں زیادہ جو پیرنٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فاسٹنگ سے ان کے بچے کمزور ہو جائیں گے وہ بچے جن پر روزے فرض ہو چکے ہیں ان کو وہ روزہ نہیں رکھنے دیتے صرف اس وجہ سے حالانکہ بچے روزہ رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ شوق تو ہوتا ہے نا بچوں کو کوئی گسرے سے دیکھ کے روزہ رکھنے کا اور نوجوانوں میں بھی یہی چیز ہے کہ ایکزیمز آ گئے ہیں یا کوئی کہیں جانا پڑ گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ روزے کو سکپ کر دیں جبکہ یہ انڈریکٹلی آپ کو فائدہ ہی دے رہا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری روح کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہے تو کیوں نہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اویل کرتے ہوئے اس پر شکر ہے داکھر